فانیلی دوستو آڈینس کو جس فلم کا بے سبری سے انتجار تھا آج اس فلم کو سینما گروہ میں ریلیج کر دیا گیا ہے اور یہ فلم آڈینس کو بہت زیادہ پسندہ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ فلم اتابر توڑ کمائی کرنے میں لگا ہوا ہے اس فلم کے میکرز فلم کو بنانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمیں مورننگ سوج اور آفٹر نون سوج کی اکپینسی ہمیں کافی ساندار دیکھنے کو ملا ہے تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پرباز کی فلم آدھی پوریس کے اپن انڈیا کے انڈیا اور ورلڈ ورلڈ باکس اپ اسکلیشن کے بارے میں فلم اپنے اپنے اپن انڈیا پر انڈیا اور پورے ورلڈ سے کتنے کروڑ روپے کمانے والا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جانیں گے فلم کے بجٹ کے بارے میں فلم کو انڈیا اور ورلڈ ورلڈ کے اندر کتنے اسکلینوں پر ریلیج کیا گیا ہے تو بس آپ لوگ میرے اس ویڈیو کے ساتھ آخری تک بنے رہیے گا اس سے پہلے اگر آپ لوگ سپر اسٹار پرباز کو دل سے لائک کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لائک جرور سے کر دیجئے گا بتا دیکھئے یہ فلم رامان پر آداری تھے فلم کو آڈینسی اس قدر پسند کر رہے ہیں کہ فلم کئی بڑے فلموں کا ریکارٹ توڑتے بھیوں نظر آ رہا ہے چاہے بولیوڈ انڈسٹی کا یا پھر ساؤتھ انڈسٹی کا جس طرح اس فلموں کو لے کر امیدے تھی جس طرح پرباز کے فینس اس فلموں کو دیکھنے کے لیے کریجی بن بیٹھے تھے اور آج جو دن آ گیا ہے پرباز کے فینس کے طرف سے اس فلموں کو کافی ساندار ریسپونس دیکھنے کو مل رہا ہے بتا دیکھئے وہ مراوت کے ڈیریکسن میں فلم بنی تھی فلموں میں کافی زیادہ بی ایف ایکس ہونے کی قارن فلموں کا بجٹ ہمیں کافی زیادہ ہائی دیکھنے کو مل ہے بتا دیکھے اس فلموں کا بجٹ لوگ پانسو کروڑ روپے کے قریب ہے فلموں میں ہمیں پرباز کے ساتھ ساتھ کریتی سنن اور سیفلی خان لیڈ رولوں میں دیکھنے کو ملے ہیں واقعی میں ان سبھی کی ایکٹنگ اور پرفارمنس سینوہ گھروں میں آڈینس کا دل جیت رہا ہے یہی وجہ ہے کہ فلموں باکس آفیس پر ریکارڈ توڑ کمائی کرتے ہوئے نہ جارا رہا ہے بتا دیکھیں فلم جتنی بھی کمائی کر رہا ہے وہ کیول ہندی لینگویج میں ہی کر رہا ہے باقی تیلگو ملی عالم اور تمیل میں نہ کے برابر فلم کی کمائی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اگر بات کریں فلم کے فنس ڈے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ فلموں کو انڈیا کے اندر لبک ساتھ ہزار اسکرینوں پر ریلیج کیا گیا ہے تو وہیں فلموں کو اوبر سیز سے لگ بگ تین ہزار اسکرینیں ملی ہیں کل ملا کے فلموں کو پورے ورلڈ میں لگ بگ دس ہزار اسکرینوں پر ریلیج کیا گیا ہے اتنی اچھی خاصی اسکرینز ملنے کے باوجود اگر کوئی فلم کچھ خاص کمائی نہیں کر پاتی ہے تو لانت ہے اس فلموں پر لیکن یہاں پہ پرواز کی فلم آدھی پروز کافی بہترین کمائی کرتے ہوئے نجار آ رہی ہے دوستو یہاں پہ پرواز کی فلم آدھی پروز پتھان فلم کا پہلے دن کا ریکارڈ بریک کرتے ہوئے نجار آ رہا ہے ویسے دوستو کیا آپ لوگ آدھی پروز فلموں کو دیکھ چکے ہو اور آپ کو کیسے لگی ہمیں کمینٹ میں اپنی ریجورو سے بتائیے گا دوستو آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے کس ایک اور ویڈیو کا ساتھ تب تک لیے گھڑوا ہے